موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد حاشم آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل راحت حاشم میں امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں سلامت رہیں تو چلیے آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں دوستو آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم تنوین اور نونس ساکن کے آخری قائدے یعنی ادگام کے بارے میں بات کریں گے کہ ادگام کے معنی کیا ہیں اور ادگام قرآن مجید کے پڑھنے میں کسے کہتے ہیں اور پھر ادگام قرآن کے پڑھنے میں کیسے ادا ہوتا ہے لیکن اس لیکچر سے پہلے لیکچر نمبر سولہ سترہ اٹرہ اور انیس ضرور دیکھیں جن میں ہم نے تنوین اور نونس ساکن کے باقی قائدوں کے بارے میں بات کی ہے تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ادگام کسے کہتے ہیں دوستو ادگام کے لگوی معنی ہیں داخل کرنا بلینڈ کرنا مکس کرنا یعنی دو چیزوں کو جب آپس میں ملا کر چٹنی بناتے ہیں اسی چٹنی کو ادگام بولتے ہیں تو عربی تجوید میں ادگام ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کو کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو کلمیں ہیں اد اور ظلمو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس ضع پر تشدید لگا کر اس ذال کی آواز کو اس ضع میں داخل کر کے پڑھتے ہیں یعنی ہم اس کو پڑھتے ہیں اد ظلمو یا اسی طرح من اور یقولو میں ہم اس یا پر تشدید لگا کر اس نون ساکن کی آواز کو اس یا کی آواز میں داخل کر کے پڑھتے ہیں جیسے من یقولو یعنی لکھا ہے من یقولو لیکن پڑھنا ہے من یقولو تو پہلا حرف جس کو ہم دوسرے حرف میں داخل کرتے ہیں اس کو مدغم کہتے ہیں اور دوسرے حرف کو مدغم فیہ کہتے ہیں یعنی اس اد ظلمو میں یہ ذال مدغم ہے اور یہ ذا مدغم فیہ ہے یا اس من یقولو میں یہ نون ساکن مدغم ہے اور یہ یا مدغم فیہ ہے دوستو ادغام کی بہت سی اقسام ہیں لیکن چونکہ ہم ابھی تنوین اور نون ساکن کے قائدے پڑھ رہے ہیں اس لئے ہم یہاں بھی تنوین اور نون ساکن سے ریلیٹڈ ہی ادغام سیکھیں گے تنوین اور نون ساکن کے باہر جو ادغام آتے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ آنے والے لیکچورز میں ڈسکس کریں گے تو دوستو تنوین اور نون ساکن کے قائدے میں جو ادغام ہوتا ہے وہ ہمیں نورانی قائدہ کی تختی نمبر چوبیس میں ملتا ہے یعنی یہ ادغام یرملون تو یہ جو ادغام یرملون ہے اس کو سیکھنے کے لئے ہمیں چھ حروف یاد رکھنے ہیں ایکچولی یاد نہیں رکھنے ہیں کیونکہ یرملون ہی وہ چھے حروف ہیں یعنی یا را میم لام واو نون ہے نا ایزی تو یہ چھے حروف یعنی یرملون جب ہمیں یاد رہ گئے پھر ہم ادغام یرملون کا قائدہ دیکھتے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا مطلب کہ وہاں ایک حرف کی آواز دوسرے حرف کی آواز میں داخل ہوگی یعنی مدغم کی آواز مدغم فی میں داخل ہوگی مکس ہوگی اب ادغام یرملون میں دو چیزیں ہیں ایک ہے ادغام بلا گنہ جس کو ادغام تام بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا ہے ادغام معل گنہ جس کو ادغام ناکس بھی بولتے ہیں ادغام بلا گنہ کا مطلب ہے جب ہم پہلے حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز میں داخل کریں گے یعنی مدغم کو مدغم فی میں داخل کریں گے تو مدغم یعنی پہلے حرف میں گنہ نہیں کریں گے یعنی اس میں تنوین یا نون ساکن کی جو نون کی آواز ہے اس کو ختم کریں گے اور اس کو نہیں پڑیں گے جیسے یہاں پر لکھا ہے محمد رسول اللہ اس میں یہ دال دو پیش دن مدغم ہے اور یہ را مدغم فی ہے تو جب ہم اس دال دو پیش دن کو اس را کی آواز میں داخل کریں گے اس میں ادغام بلا گنہ کا قائدہ اپلائے ہوگا یعنی اس تنوین دو پیش میں جو نون کی آواز ہے دال دو پیش دن وہ نہیں رہے گی جیسے محمد دور رسول اللہ یعنی لکھا ہے دون لیکن جب اس اورا کے ساتھ ملا کر پڑھا تو دور نہیں پڑھا مطلب ایسے لگنا چاہیے جیسے یہاں پر صرف ایک ہی پیش ہو یعنی نون کی آواز کو ختم کیا گنہ نہیں کیا اسی چیز کو ادغام بلا گنہ کہتے ہیں تو یہ جو ادغام بلا گنہ ہے اس میں یرملون کے صرف دو حروف آتے ہیں وہ ہیں را اور لام اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد را اور لام آ جائے تو وہاں گنہ کے بغیر یعنی نون کی آواز کے بغیر ادغام ہوگا مثال کے طور پر یہ اگزامپلز دی گئی ہیں اس میں سب سے پہلے ہے ادغام را تو ادغام را کا مطلب ہے کہ جہاں بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد را آ جائے تو وہاں ادغام کرتے وقت یعنی مدگم کی آواز کو مدگم فیح میں داخل کرتے وقت نون کی آواز کو ختم کرنا ہے یعنی گنہ نہیں کرنا ہے جیسے اس میں اس مدگم دال دو پیش دون کے بعد حروف یرملون میں سے را آتا ہے تو اس دون میں جو نون کی آواز ہے اس کو ختم کر کے اس را کی آواز میں داخل کرنا ہے جیسے دور نکی دور کچھ لوگ اس کو محمد دور پڑھتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے اس کو پڑھیں گے محمد دور رسول اللہ یعنی جیسے کہ یہاں صرف ایک ہی پیش ہو پھر اسی طرح یہاں نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا را آتا ہے تو اب ہمیں اس من کی آواز کو اس را کی آواز میں داخل کرنا ہے یعنی من کی آواز کو اس را کے ساتھ مکس کرنا ہے کیسے مکس کریں گے اس میں ادغم را کا قائدہ اپلائے ہوگا یعنی نون ساکن کے بعد جب را آ جائے تو نون ساکن میں جو نون کی آواز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب اس کو پڑھیں گے مِرْرَبِّكَ نَكِ مِرْرَبِّكَ یعنی یہ نون کی آواز نہیں پڑھیں گے ادغم بلا گناہ کرنا ہے ادغم کا مطلب ہے من کی آواز کو ربکہ کی آواز میں داخل کرنا اور بلا گناہ کا مطلب ہے نون کی آواز کے بغیر من کو ربکہ کی آواز میں داخل کرنا پھر اسی طرح یہاں لکھا ہے رَأُوْفُنْ رَحِيم تو یہاں بھی اس تنوین دو پیش کے بعد حروف یرملون میں سے رَا آتا ہے اس لئے یہاں بھی ادغم بلا گناہ ہوگا یعنی اس تنوین میں جو نون کی آواز ہے اس کو ختم کر کے اس رَأُوْفُنْ کو اس رَا کی آواز میں داخل کر کے پڑھیں گے جیسے رَأُوْفُنْ رَحِيم نَكِ اَرَأُوْفُنْ رَحِيم یعنی ہم ایسے ملاتے ہیں جیسے یہاں صرف ایک ہی پیش ہو اسی طرح یہاں اس کو پڑھیں گے عِيشَةِ الرَّاضِيَة نَكِ عِيشَةِ الرَّاضِيَة یعنی ادغمِ اَرَا ہوگا ادغم بلا گناہ گناہ کے بغیر ملانا یعنی ایسے پڑھتے ہیں جیسے یہاں صرف ایک ہی زیر ہو پھر اسی طرح ادغم بلا گناہ میں ادغمِ لام آتا ہے ادغمِ لام کا بھی ادغمِ را کا ہی قائدہ ہے کہ جہاں بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد لام آ جائے تو وہاں ادغم کرتے وقت یعنی مدگم کی آواز کو مدگم فیح میں داخل کرتے وقت نون کی آواز کو ختم کرنا ہے یعنی گناہ نہیں کرنا ہے جیسے یہاں پر مِن لَدُنْهُ لِکھا ہے لیکن یہاں جب ہم اس مِن کی آواز کو اس لام زبرلہ میں داخل کریں گے تو یہاں اس نون ساکن میں جو نون کی آواز ہے اس کو ختم کریں گے جیسے مِن لَدُنْهُ نَكِ مِن لَدُنْهُ یعنی گناہ نہیں کرنا ہے اور یہ نون کی آواز کو نہیں پڑھنا ہے یا جیسے ہم ازان میں پڑھتے ہیں کچھ لوگ اس کو پڑھتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں بھی اس نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آتا ہے اس لئے یہاں ادگام بلا گناہ ہوگا مطلب کہ گناہ نہیں کرنا ہے ان کو ملانے میں یہ نون نہیں پڑھنا ہے یہاں پر اس تنوین لام دو پیش لون کے بعد حروف یرملون میں سے لام آتا ہے تو یہاں ادگام لام کا قائدہ اپلائے ہوگا یعنی اس لون کی آواز کو اس لام کی آواز میں داخل کرنے میں جو اس لون کی نون کی آواز ہے اس کو ختم کرنا ہے مطلب کہ یہاں اب کلون لہو نہیں پڑھیں گے اس کو اب پڑھیں گے کلون لہو یعنی ایسے پڑھیں گے جیسے کہ یہاں صرف ایک ہی پیش ہو اسی طرح اس نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یہ لام آتا ہے اس لئے یہاں پر ادگام کرتے وقت یعنی اس کن کی آواز کو اس لام میں داخل کرتے وقت اس نون میں جو نون کی آواز ہے اس کو ختم کریں گے جیسے ہم پڑھیں گے یکل لہو نکی یکل لہو یعنی ایسے پڑھیں گے جیسے یہ نون یہاں پر ہے ہی نہیں اسی طرح یہاں بھی اس تنوین دو زبر کے بعد یہ حروف یرملون کا لام آتا ہے اس لئے یہاں بھی ادگام لام یعنی ادگام بلا گناہ ہوگا اور اس کو اب رزقن لکم نہیں بلکہ رزقن لکم پڑھیں گے یعنی ایسے پڑھیں گے جیسے کہ یہاں صرف ایک ہی زبر ہو پھر اسی طرح یہاں اس فا دو زیر فن کے بعد حروف یرملون میں سے لام آتا ہے تو اس فن کو جب اس لام کی آواز میں داخل کر کے پڑھیں گے تو اس میں نون کی آواز ختم ہوگی یعنی اب اس کو افن لکم نہیں بلکہ افن لکم پڑھیں گے یعنی ایسے پڑھیں گے جیسے یہاں صرف ایک ہی زیر ہو اور اسی طرح یہاں اس نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یہ لام آتا ہے اور جب ہم اس من کی آواز کو اس لام کی آواز میں داخل کر کے پڑھیں گے تو اس میں نون کی آواز ختم ہو جائے گی جیسے مِل لَبَنِن یعنی لکھا ہے مِن لَبَنِن لیکن پڑھنا ہے مِل لَبَنِن یعنی ادغام لام کرنا ہے جو کہ آتا ہے ادغام بلہ گنہ میں دوستو یہ تو ہو گیا ادغام بلہ گنہ یعنی جس میں ہم نے سیکھا کہ جہاں جہاں بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام اور را آتا ہے وہاں مُدگم کو مُدگم فیہ میں داخل کرتے وقت گنہ نہیں کرنا ہے یعنی جہاں نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد اب ادغام یرملون ٹاپک میں سے ادغام معل گنہ رہ جاتا ہے جو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر یعنی لیکچر نمبر اکیس میں سیکھیں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ساتھی ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ جو ہمارے آنے والی ویڈیو لیکچرز ہیں ان کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیں تو دوستو آج کا یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا اللہ نگہ بان